اسلام علیکم آئی ہوپ کے دوستو جیسا کہ آپ نے ڈیمو دیکھا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیمو کافی پسند آیا ہوگا آپ بھی سوچ رہوں گا ہم بھی اس طرح کا سٹیڈس بنانا سیکھنا چاہتے ہیں لیکن میں نے پہلی ویڈیو میں یہ سکھایا ہوا ہے پروپر طریقہ سکھایا کہ کس طرح سے آپ ایسی گلو کرتی ہوئی رائٹنگ ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور جو گرتے ہوئے جو آپ کو ڈروپ نظر آ رہے ہیں رین ڈروپ وہ آپ کس طرح سے لگا سکتے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا موبائل زیادہ اس میں میموری نہیں ہے اس میں ریم نہیں ہے ہمارا موبائل سلو ہو جاتا ہے جو آپ نے الائٹ موڈیشن اپلیکیشن بتایا وہ کافی زیادہ ہارڈ ہے کافی زیادہ ہیوی اپلیکیشن ہے ہمارے موبائل میں چل نہیں رہی کوئی ایزی میتھل بتایا آپ نے جو میتھل بتایا وہ بھی کافی مشکل ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ نا آپ کی فرمائش ہو اور ہم کام نہ کریں تو آپ کی فرمائش پر میں آپ کے لیے ایک ویڈیو ل دیکھا یہ میں نے وی این ویڈیو ایڈیٹر پر بنایا ہے اور دوسری اپلیکیشن نوڈ ویڈیو وہ اپنے ضرور استعمال کرنی ہے ان دو اپلیکیشن کو ملا کے ہم اس طرح کا خوبصورت سٹیٹس بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں سارا پروپر طریقہ میں آپ کو موبائل کی سکرین پر سمجھاؤں گا اور چلتا ہے موبائل کی سکرین پر بس اس سے پہلے آپ سے ایک چھوڑی سو ریکویسٹ رہا ہے جہاں ویڈیو بنا میں کافی زیادہ مشکلات پہ چاہتے ہیں دیکھیں آج بھی ہم آؤٹڈور آئے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کردیں اور چینل کو سبسکرائب کردیں ون کے انشاءاللہ جلد ہی کمپلیٹ ہونے والے ہیں آپ کی سپورٹ انشاءاللہ نظر آ رہی ہے اہلے دوستو آپ نے وی این ایپ کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی اس ایپ کو میں نے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد جو آپ کو بلو کلر کا پلس کا آئکن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ وہ فوٹو لے لیں جس پر آپ پویٹری لکھنا چاہتے ہیں یا سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں جس فوٹو پہ میں نے وہ فوٹو سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر نیکس پر کلک کیا جو ایرون نظر آرہا ہے اس کو کرنے کے بعد یہاں پر اوپر آپ کو ایک ایرون نظر آرہا بوکس بنا ہوا ہے اریجنل لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کس کیٹاگری میں بنانا چاہتے ہیں یوٹیوب انسٹراغرام جو بھی یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے میں ٹک ٹک کے لئے بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو سیٹ کرلوں گا کہاں پر مجھے رکھنی ہے یہاں پر ٹھیک ہے کرنے کے بعد اس کی میں لیندھ بڑھالوں گا جتنی مجھے لیندھ چاہیے اس سے پہلے بس ایک آپ نے کام کرنا ہے کہ اس کا جو وی این کا وارٹر مارک اس کو آپ نے کلک کر کے بلیک جگہ پر ڈلیٹ کرنا ہے ڈلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر اب میں اس کی لیندھ جو بڑھالوں گا جتنی مجھے لیندھ چاہیے اس پہ میں کلک کروں گا اور یہاں پر ایرو کو بڑھاتا چلا جاؤں گا تو یہ ہمارا 5 سیکنڈ کام کر لیتے ہیں ہم نے زیادہ نہیں بڑھانا میں نے آپ کو اس اگزیمپل دینی ہے چلو جو اب یہ ٹھیک ہے کام سٹارٹ کرتے ہیں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے اب اپنے آڈیو لے جانی ہے آڈیو کیسے لانی ہے یہاں پر آپ نے آڈیو پر کلک کرنا ہے اور جو آڈیو لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ نے یہاں پر سیٹ کر دینا یہاں پر میں کوئی بھی آڈیو لے لیتا ہوں یہاں پر یہ والی آڈیو چوز پر کلک کریں اور یہاں پر جو آپ نے حصہ لگانا ہے وہ آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے تو یہاں پر جلدی سے میں سیلیٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو یہ والا حصہ میں نے سیلیٹ کر لیا سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ٹک کا آپشن ہ Jonہ تو یہاں پر پہلا بولا کہانی سنو یہاں پر جو آپ کو میں دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں ٹی لکھا ہوا ہے ٹیکس کا اپشن اس پر کلک کریں اور ٹیکس پر کلک کریں کرنے کے بعد یہاں پر ایڈ پر کلک کریں جیسے یہ آپ ایڈ پر کلک کریں گے یہ آپ کے پاس اپشن آجائے گا تو یہاں پر آپ نے اس کو لکھ لینا ہے کہانی سنو تو یہاں پر میں جلدی سے ٹیکس لکھ لیتا ہوں یہاں پر میں نے لکھ لیا کہانی سنو لکھنے کے بعد یہاں پر ڈبل ایف آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں اور کوئی بھی اس کا فونٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے اس کا فونٹ جا وہ چوز کر لینا ہے یہ فونٹ مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ میں نے سلیٹ کیا کرنے کے بعد اب آپ نے سکرین پر کسی بھی جگہ ٹیپ کر دینا ہے ٹیپ کرنے کے بعد اس کی لینٹھ بڑھا لیں جتنا آپ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں کہانی سنو یہاں پر رکھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھ لینا ہے کہ کہانی سنو کہاں تک آ رہا ہے یہاں پر یہاں پر ٹھیک ہے یہ بالکل ایکوریڈ لگ گیا اب ہم نے اس میں اینیمیشن لگانا ہے اینیمیشن کس طرح سے لگائیں گے اس پر کلک کریں گے یہاں پر موشن پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ نے پہلا جو ہے وہ لگا دیکھ لینا ہے یہ والا جو موشن تھا وہ میں نے لگا لیا وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ والا اس طرح سے آپ نے سارا گانا سن لینا ہے جہاں جہاں پر جو بول ہے وہ آپ نے اس طرح سے سارے لگا لینا ہے اینیمیشن بھی آپ نے سیٹ کر لینا ہے فونڈ بھی آپ نے سیٹ کرنے کے بعد جب آپ کا کام یہاں پر ختم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کی لیندھ آپ نے سیلٹ کر لینا ہے جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو کر لیتا ہوں اکسپورڈ جسٹ میں نے آپ کو سمجھانا ہے میں جلدی سے کام کر رہا ہوں آپ نے تسلی بخش کرنا ہے یہاں پر اس کو کرنے کے بعد اکسپورڈ جیسے ہی ہوگا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے آپ نے رینڈروپس کس طرح سے لگانا ہے اور اس کی گلو کرتی ہوئی رائٹنگ وہ آپ نے کس طرح سے ایفیکٹر لگانا ہے تو یہاں پر اس کو اکسپورڈ ہونے دیتے ہیں یہاں پر آپ نے سیو پر کلک کر کے اپنی ویڈیو کو سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد پھر ہم نے کام کیا کرنا ہے نوڈ ویڈیو ایپ کو اوپن کرنا ہے اس ایپ کو جیسے ہی میں نے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو نیو لکھا وہ اوپر بلو کلر کا نظر آرہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پلس کا جو ریڈ کلر کا آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے میڈیا پہ کلک کرنا ہے ویڈیو پہ کلک کر کے وہ جو ہم نے ویڈیو ایکسپورٹ کیا وہ یہاں پر آپ نے ایڈ کر دینا ہے ایڈ پہ کلک کریں اور ویڈیو ہماری ایڈ ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایفیکٹ لگانے کے لیے جو گلو کرتی ہوئی رائٹنگ ہے اس کے لیے آپ نے نیچے جو وائٹ کلر کا آپ کو پلاس کا آئیکن ازر آڑا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ایسے سٹور پر جانا ہے یہ سٹور پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے گلو پر کلک کر کے دیکھ لینا ہے تو یہاں پر پہلے ہم ٹیکس لے آتے ہیں پلے کر کے کہانی سنو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ایفیکٹ ہے جو ہماری رائٹنگ ہے سوری وہ گلو ہو رہی چکی ہے تو اب ہم پر ہم نے اس کی سیٹنگ کر لینا ہے یہاں پر ہم نے اس کی سیٹنگ تھوڑی سی بڑھا کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا بلا لیتے اور یہاں پر تھرس ہولڈ جو ہے اس کو ہم کم زیادہ کر کے آپ نے اس کو اپنی فوٹو کے حساب سے سیٹ کر لینا ہے یہاں میں اس کی انٹنسٹی بھی دیکھ لیتا ہوں زیادہ تھوڑی سی کر لیتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے کلر پہ کرنا ہے کلک اور یہاں پر آپ نے کلر چوز کر لینا ہے ریڈ کلر دے دیکھیں ہمارا مون بھی وائیڈ تھا وہ بھی کتنا خوبصورت لگنے لگ گیا دیکھ لیتا ہے کون سا کلر ہمیں چھیک لگ رہا ہے یہاں پر ریڈ ہی کافی اچھا لگ رہا ہے تو میں یہاں پر ریڈ پہ کلک کروں گا اور یہاں پر سکرین پہ کسی بھی جگہ ٹیپ کر دوں گا ٹیپ کرنے کے بعد جو سیٹنگ آپ نے کرنی ہوگی وہ کر لینے ہیں اب ہم نے جو رینڈروپس گرتے ہیں وہ کس طرح سے لگانے ہیں پھر آپ نے پلس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر پھر سٹور میں جانے ہیں سٹور میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے نیچرل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر نیچر پہ کلک کرنے کے بعد رینڈروپس یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی سیٹنگ آ جائے گی اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کتنا آپ بڑھانا چاہتے ہیں یا سٹرینٹھ جو ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو زیادہ کر دیتا ہوں جتنا آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں اتنے زیادہ ڈروپس ہو جائیں گے یہاں پر ہی ٹھیک ہے کرنے کے بعد بلر پر آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا پھر آپ نے نیچے جو بلر ہے یہاں پر آپ نے بلر ٹائپ کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا پھر آپ نے اپنے بلر پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر اس کا بلر کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا آپ کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے Dire Connect پر Alpha کلک یہاں پر کٹ لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ کا status جب تیار ہو چکا ہے ایکسپورٹ کرنے کیلئے simple آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو تراب CNN کے سامنے کے ایک آر ایرو نظر آ رہا کے ایچ ڈی اور یہاں پر ہائی پہ کلک کر کے، ہائی کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے جو آپ کو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے ویڈیو اکسپورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور جیسے ہی آپ کی ویڈیو اکسپورٹ ہوگی پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا سٹیڈس کس طرح سے بنا ہوا ہے یہاں پر ہماری ویڈیو تیار ہو چکے اب میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ڈیمو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے خوبصورت سٹیٹس ہمارا بن چکا